تو یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ایک دو تکبیراتِ تشریق کیا ہیں ان کی کب سے شروع ہوتی ہیں کب ختم ہوتی ہیں اور ان کا پڑھنا کتنا ضروری ہے اور دوسرا یہ ہے کہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی اہم چیز رکھی ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ وابستہ ہے لیکن اس کو مخفی کیوں کر دیا ہے اس کو کھول کے کیوں نہیں سب کے سامنے رکھ دیا جبکہ یہ اتنی اہم چیز تھی تو عزت اس کی وضاحت فرمائی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں سوال آپ کے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ صحیح فاہد صاحب آپ جو ہے ماشاءاللہ ہمارے مرید ہیں اور جو ہے وہ ورجینیا سے تشریف لائے ہیں تو ہمارے مہمان بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے تو پہلا جہاں تک سوال ہے تو یہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عضو الاضح کا موقع ہے اس میں تکبیرات تشریف پڑی جاتی ہیں اور یہ تکبیرات تشریف جو ہے نو زلحجہ کی فجر سے شروع ہوتی ہیں اور تیرہ زلحجہ کی اثر تک پڑی جاتی ہیں نو زلحجہ یعنی منڈے کا جو دن ہے پیر کا دن یہ نو زلحجہ ہے تو پیر کے دن جو ہے فجر سے شروع ہوگی اور تیرہ زلحجہ یعنی جمعے کی اثر تک پڑی جائیں گی جومی کی اثر تک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرض نواز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے اور تین مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے چنانچہ پڑھی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا واجب تین مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت اور یہ اکیلے نواز پڑھیں بھلے جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ہر حال میں آپ کو پڑھنا ہے اور خواتین جو ہے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنے فرض نماز کے بعد آہستہ آواز کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور تین مرتبہ پڑھنا سنت تو خواتین بھی پڑھے گی انفرادی نماز پڑھیں عام طور پر لوگ یا اکیلے نماز پڑھتے تو اس کے اعتمام نہیں کرتے تو یہ غلط ہے کیونکہ واجب ہے تکبیرات تشریق لہذا سلام پھیرتے بلند آواز سے پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد یہ کریں اگر امام جو پڑھنا بھول گیا ہو تو مختدی اس کا انتظار نہ کریں بلکہ مختدی پڑھنا شروع کر دیں جیسے مختدی پڑھیں گے تو امام کو بھی یاد آجائے گا پڑھنا شروع کر دے گا تو لہذا وہ آپ پیر کہہ دیں جو یہ نوزلہ جا ہے یوم عرفہ تو اس کی فجر سے لے کے آپ جو ہے وہ جمعہ کی اثر تک جو ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ تقبیرات تشریق اور دوسرا آپ نے سوال کیا روح کے بارے میں کہ روح جو ہے جب اتنی اہم چیز ہے جس پر ہمیں محنت کرنی ہے تو اللہ نے شپا کیوں رکھا ہے اللہ نے شپا کیوں نہیں رکھا ہاں شپا ہے ہم نہیں روح چھپی بھی نہیں ہے اس کی حقیقت ہمیں پتا نہیں روح چھپی بھی نہیں ہے اس کی حقیقت پتا نہیں ہے ہمارے سامنے دیکھو ہمارے پیٹ کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے کچھ طرح ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن وہ پورا نظام اندر چل رہا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے یہ نظام وہ تو آج آپ کیمروں کے اندر دیکھ رہے ہیں دیکھا ایک عام آدمی کھا رہا ہے اس کو خبر نہیں کہ اندر کیا نظام چل رہا ہے پورا سسٹم ہماری وینز کا کیسے کام کر رہا ہے خون کس کس طریقے سے کہاں کہاں جا رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر میند کرنے کا حقام ہے اور ہم کرتے ہیں اچھی خوراک کھاتے ہیں ٹائم پہ کھاتے ہیں پانی پیتے ہیں آرام دیتے ہیں کیونکہ بھئی اندر کے سارے سسٹم کو ہمیں ٹیک کیر کرنا ہے تو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں کہ جب ہم نے اندر کی اندر کو ٹیک کیر کرنا ہے تو اللہ کو چہی تک پیٹ کو ٹرانسپرینٹ کر دیتے ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں پانی جا رہا ہے بھئی کھانا اتر رہا ہے بھئی کبھی ہم نہیں کہتے ہیں ہمیں جو ٹیک کرنے کا طریقہ بتا دی ہم کر رہے ہیں ایسے روح کو دیکھنا یہ روح نظر آ رہی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں ہے اس چیز کا موجود ہونا کافی ہے لہذا یہ بات ہمیں پتہ ہے روح موجود ہے روح ہے تو آنکھ دیکھتی ہے روح ہے تو کان سنتے ہیں روح ہے تو ہاتھ پہ رہی ہلتے ہیں اس کا موجود ہونا کافی ہے لہذا یہ چیز موجود ہے ہم اس کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں لہذا روح کی صفائی ہاں جو وہ کہا کہ یسالورہ یعنی روح قول منامی ربی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے وہ جب نکلتی ہے جسم سے کیا نکل گیا کچھ خبر نہیں ایمینہ ملک الموت یعنی حضرت عزیل کو بھی پتہ نہیں ہے وہ بھی خود فرماتے ہیں میری حتیلی پر ایک طرح کا بوجھ سا ہوتا ہے اس کے بعد بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے تو جب میں روح نکالتا ہوں تو ان کو بھی پتہ نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بیراج کے سفر میں ان سے پوچھا کہ کیا اس کی حقیقت ہو کرتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہے روح جب نکلتی ہے وزن سے وصوص ہوتا ہے اس کے بعد غائب تو معلوم ہے کہ یہ تو یہ روح جو ہے یہ اللہ نے اصل میں روح حقیقت میں اللہ تبارک وطا یہ ایک ایسی نظیر بدن میں پیدا کر دی ہے جس سے جو ہے بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جاتی ہیں لہذا روح آپ دیکھتے ہیں روح پورے جسم کے اندر روح ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں مختلف مقامات پر اس روح کا فنکشن الگ ہے اب آنکھ کے اندر بھی روح ہے اور آپ کے پاؤں کی ایڈی میں بھی روح ہے آپ پاؤں کی ایڈی میں آپ سوہ بھی مارے آپ کو زیادہ تکلیف فیل نہیں ہوتی اور آنکھ کے اندر چھوٹی سی ایسی انگلی بھی مارے تو جان نکل جاتی ہے آپ کی ران کے اوپر آپ یہ ڈنڈا بھی مارے تو اسی تکلیف نہیں ہوتی لیکن دل کے اندر تھوڑی سوئی بھی محسوس کرتے جان نکلتی انسان مرنے گو جاتا ہے تمہارے ہو کہ جسم کے اندر روح کا فنکشن مختلف جگہ پر اس کی تناسب الگ الگ ہے کئی بہت زیادہ حساس ہے کہ دل کی طرح معمولی سے اس سے جان جاتی ٹھیک اور دل آپ کو پتہ پورے بدن کا بادشاہ ہے بدن کا بادشاہ ہے تو بادشاہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے اوپر جو ہے انگلی اڑ جا ہوں اس کی منصف بڑا حساس ہوتا ہے حساس منصف پر اگر ہاتھ ڈال دیا تو سلطنہ تباہ ہو جاتی ہے تو دل بھی بادشاہ ہے یہ بھی بہت حساس ہے دماغ وزیر ہے دماغ کا روح کے ساتھ ایک تعلق تو دیکھو جسم کے اندر روح ہے اس کے اندر سارے ڈیفرنس آز فنکشن چلتے ہیں ایسے ہی پوری کائنات کی روح اللہ نے اللہ نے اپنے ذکر کو بنایا ہے ذکر اللہ جو ہے وہ پوری کائنات کی روح ہے تو جیسے جسم میں اس روح کا تناسب ڈیفرنٹ ہے ایسے پوری کائنات میں بھی ذکر اللہ کا تناسب ڈیفرنٹ ہے لہٰذا جو ہے یہ اللہ کی گھر اب یہ مسجد یہ بھی اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ بھی اللہ کا گھر ہے لیکن بیت اللہ کے ساتھ جو اللہ کے گھر ہونے کی نسبت ہے وہ اتنی حساس اتنی حساس ہے کہ اس کی طرف کوئی میلی نگاہ بھی اٹھائے گا وہ ایمان سے جڑا جائے یعنی یہ حالت اس کے پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو گویا کہ اسے پوری امت مسلم میں بھی ہاتھ ڈال دیا تو گویا کہ اس کی حساسیت کا حالم یہ ہے کہ وہاں اللہ کی خاص تجلیات اتر رہی ہیں تو ذکر اللہ روح ہے لیکن کائنات پورے میں پھیلی ہوئی ہے اب اس میں اللہ نے اپنے جو گھر ہیں اپنا گھر ہیں پھر مساجد ہیں مدارس ہیں پھر اور اور ذکر کے حلقے ہیں ہر ایک میں نسبت الگ الگ رکھی ہے جیسے جسم گرنے روح کے تناسب الگ الگ ہے ایسے ذکر اللہ کی نسبت سے پوری کائنات پر تناسب الگ الگ ہے لہذا اس کی مطابق جو ہے وہ چیزیں کام کرتی ہیں اور تب ہی حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا تو اس کا مطلب اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی اور قیامت برپانی ہوگی تو دیکھو اس روح کے تصور سے بہت سے تصورات جو ہے وہ اس سے انسان کو جو ہے سمیم میں آ جاتی ہے اب اسی طریقے سے جیسے امام عظم ابو حنیفہ امت اللہ نے کو پوچھ لیا گیا تھا اللہ ہے تو کائیں اللہ ہے تو کائیں نظر کیوں نہیں آتا اللہ گرہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو آپ نے اسائل سے یہ کہا تھا کہ تم زندہ ہو کے مر گئے ہو کہا کہ زندہ ہو فرمایا کیوں زندہ ہو کہا کہ میرے میں جان ہے کیا مطلب کہہ جی میرے میں روح ہے تب ہی میں زندہ ہو کہ موت کیسے کہتے ہیں کہ روح نکل جانے کو موت کہتے ہیں تمہارے اندر روح ہے کہ جی روح ہے کہا کہ دکھاؤ کہاں ہیں روح دکھاؤ کہاں ہیں وہ کہتا ہے جی نہیں یہ ہے میرے اندر تب ہی تو میں زندہ ہوں کہا کہ اسی طرح اللہ ہے نظر نہیں آتا جیسے روح ہے نظر نہیں آتی تو اس بات سے اللہ کی ذات کی وہ نظیر سمی میں آگئی وہ سمی میں آگئی جیسے میں روح ہے نظر نہیں آتی ایسی اللہ ہے نظر نہیں آتا تو اس سے وہ لا جواب ہو گیا تو اس طرح بہت سے نظائر جو حال ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ روح کو کی حقیقت کو چھپا رکھا ہے لیکن وہ موجود ہے اس کی موجودگی سب کو پتا ہے اور اصلاح تربیت کے لئے موجودگی کا احساس کافی ہے بے شک سبحان اللہ